مبتہ نعزیز کے لوگوں بابری مجید رام جنم بھومی کا فیصلہ آ چکا ہے جس کا ہمیں برسو سے انتظار تھا فیصلے کے بعد کوئی امن و امان میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو ہم پورے طور پر امن و امان کا مظاہرہ کریں اور بلخصوص ہم امت مسلمہ کے افراد سے کہنا چاہتے ہیں بیار کے لوگوں سے اور سیمانجل کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں امائیم کے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے موقعے سے پر صبر کرنا ہی ہمارا سب سے بڑی حکمت عملی ہے ہم صبر کا مظاہرہ کریں آگے کے فیصلے ہماری جو ملی تنظیم اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں ہمیں ان کا بھی انتظار رہے گا اس وقت ہمارے قائد جنابی بیرستر سودین عبیسی صاحب نے میڈیا کے سامنے میں جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں پتھر کی لکھیر ہیں کہ انہوں نے اپنے غم اور صدمے کا بھی ظاہر کیا ہے ظاہر ہے کہ صدمہ ہے لیکن ہم سپریم کورٹ ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس ملک میں امن و آستی کی ہم دعا مانگتے ہیں امن و آستی کو بنایا رکھیں اور میڈیا کے کسی قسم کے بہکابے پر ہمارے لوگ کسی قسم کی بیان بازی نہ کریں میڈیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسے بیانات آئے جس کو لے کر کے لوگ خرافات اور ہنگامہ مچائیں اس سے بچنے کی کورش کیجئے اپنے سماج امن و آمان کو باقی رکھئے اور اس وقت ہماری بڑی ضرورت ہے اس وقت ہم ملت کے افراد سے کہنا چاہیں گے کہ اس وقت ہماری بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تعلیم تربیت اور اپنی سیاسی اور سماجی قوت کو بہتر سے بہتر بنانے کا فیصلہ کریں مسجد کی تعمیر اپنی جگہ پر ہے لیکن ملت کی تعمیر سماج کی تعمیر ملک کی تعمیر بھی ہمارا فریضہ ہے اس پر بھی ہم کو بہت ہی سنجید کی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے